پرنام دوستو میرا نام ہے دیو سنگھ نئی ویڈیو میں آپ لوگوں کا سواگت ہے آج ہم بات کرنے والے ہیں فینیسٹرائیڈ ٹیبلٹ کے بارے میں یہ ٹیبلٹ ہیئر گروت کے لیے بہت اچھی مانی جاتی ہے زیادہ تر درمیٹرلوجسٹ آپ کو یہی ریکمینڈ کریں گے کہ آپ فینیسٹرائیڈ ٹیبلٹ لیں جس سے آپ کی جو ہیئر فال کی سمسیہ ہے وہ ٹھیک ہو جائے تو یہ ٹیبلٹ کس طریقے سے کام کرتی ہے کتنی ماترہ میں لینا چاہیے اور اس کے کیا سائیڈ ایفیکٹس ہیں اور کتنے زیادہ ان سب چیزوں کو لے کر ریومرز ہیں میتھ ہیں وہ ساری چرچہ ہم اس ویڈیو میں کرنے والے ہیں ویڈیو کو ان تک ضرور دیکھئے میں ایسی ہی ویڈیو بناتا ہوں انفرمیٹیو بیسٹ جو آپ کے ہیلتھ فٹنس اور بیوٹی سے ریلیٹیڈ ہوتی ہے تو آپ اگر اس فیملی کا حصہ بننا چاہتے ہیں تو پلیس چینل کو سبسکرائب کر دیجئے بیل آئیکون دبا کے اور پر کلک کر دینا میری ہر نوٹیفکیشن آپ تک پہنچ جائے گی اور آپ ایزیلی میری ویڈیو دیکھ پائیں گے تو چلیے بات کرتے ہیں فینسٹرائیٹ ٹیبلٹ کے بارے میں فینسٹرائیٹ ٹیبلٹ کا کام کیا ہے میں آپ کو اس میں پورا ڈیٹیل میں سمجھاؤں گا جب ایکٹیو ہو کر ڈائی ہائیڈرو ٹیسٹرسٹرون میں کنورٹ ہو جاتا ہے تب ہیئر تھیننگ اور ہیئر فال کا پرابلم ہوتا ہے لیکن اس کو کنورٹ کرنے کا جو کام کرتا ہے اس کا نام ہے 5-الفا ریڈکٹیز یہ ایک ایسا انجائیم ہے باڈی میں جو ٹیسٹرسٹرون کو دی ایسٹی میں کنورٹ کرتا ہے تو ہمارا جو کام ہے جو ہم فینسٹرائیٹ کھاتے ہیں وہ اس لیے کھاتے ہیں کہ فینسٹرائیٹ ٹیبلٹ کا جو کام ہوتا ہے وہ ہے اس 5-الفا ریڈکٹیز کو بلوک کر دینا تاکہ وہ ٹیسٹرسٹرون کو دی ایسٹی میں کنورٹ ہونے سے روکے یہ بہت سمپل سا فارمولا ہے اب کتنی ماترہ میں اس کو کھانا چاہیے دیکھئے بالوں کے لیے اگر آپ فینسٹرائیٹ ٹیبلٹ کا پریوگ کر رہے ہیں تو ایک دن میں 1 ایم جی سے زیادہ اس کا پریوگ نہیں کرنا چاہیے اور دھیرے دھیرے اس کی بھی کوئنٹیٹی ہمیں گھٹانی چاہیے مطلب آلٹرنیٹ بیس پہ بھی ہم کھا سکتے ہیں ایک دن ٹیبلٹ کھائیں دوسرے دن نہ کھائیں پھر تیسرے دن کھائیں اس طریقے سے ہم اس سائیکل کو چلا سکتے ہیں یا ہم تین مہینے اگر زیادہ ہیئر فال کا پرابلم ہے گنجاپن آ گیا ہے بال کافی حد تک اڑ چکے ہیں تو ہم تین مہینے تک کانٹینیو فینیسٹرائیٹ ٹیبلٹ کھا سکتے ہیں 1 ایم جی کی ڈوز اور اس کے بعد ایک مہینے کا گیپ دے کر پھر سے تین مہینے کانٹینیو کر سکتے ہیں اور ایسا ہم پورے ایک سال تک کر سکتے ہیں اب بات آتی ہے کہ ہمیں کیا سائیڈ ایفیکٹ اس کے ہو سکتے ہیں دیکھیں سائیڈ ایفیکٹ جو اس کے سب سے زیادہ میجر سائیڈ ایفیکٹ دیکھے جاتے ہیں وہ سیکزول پرابلمز کو لے کر دیکھے جاتے ہیں زیادہ تر لوگوں کا ایسا ماننا ہے جن لوگوں نے بھی فینیسٹرائیٹ ٹیبلٹ کا استعمال کیا ہے ان لوگوں کو ایریکٹائل ڈسفنکشن کا پرابلم آیا ہے لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اگر دو ہزار پیشنٹس ہیئر فال کے دو ہزار پیشنٹس نے فینیسٹرائیٹ کا پریوک کیا ہے تو ان میں سے سیونٹی ٹو ایٹی پیپل آنلی ستر سے اسی لوگوں کو ایڈی کا پرابلم آیا ہے باقی کے جو انیس سو تیس لوگ ہیں ان میں ایسی سمسیا نہیں دیکھی گئی ہے کیونکہ فینیسٹرائیٹ ون ایم جی کی جو ماترہ ہے جو کوئنٹیٹی ہے وہ اتنی کم ہے کہ اس سے کسی بھی طرح کے سائیڈ ایفیکٹ ہونے کی جو آشنکہ ہے جو لوگوں میں بھرم فیلا ہوا ہے وہ ایسا نہیں کر پائے گی میں یہ بلکل نہیں کہہ رہا ہوں کہ اس سے کوئی بھی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہوتا ہے لیکن وہ اتنا کم لیول پر ہوتا ہے کہ نہ کے برابر اس کو آپ آنکھ سکتے ہیں دیکھئے ہیئر ٹریٹمنٹ بہت سارے طریقے سے کیا جاتا ہے آپ کیشکنٹر ٹیبلٹ کھاتے ہیں شیر ساسن کرتے ہیں یا منوکسیڈل کا پریوک کرتے ہیں یا فینیسٹریٹ ٹیبلٹ لیتے ہیں یا پی آر پی لے لیتے ہیں یا پھر ہیئر ٹرانسپلانٹ کرا لیتے ہیں مارکٹ میں اپنے بالوں کو بچانے کے لیے بہت سارے ٹریٹمنٹ آویلیبل ہیں یہ آپ کی کنڈیشن پر نربھر کرتا ہے کہ آپ کس سٹیج پر ہیں جس سٹیج پر آپ ہیں اسی کے اکارڈنگ آپ کو ٹریٹمنٹ دیا جاتا ہے اس کو بینا ہیئر ٹرانسپلانٹ کے بھی اس ٹیبلٹ کا پریوک کیا جاتا ہے اور آفٹر ٹرانسپلانٹ بھی بہت سارے ڈاکٹرز اس ٹیبلٹ کے پریوک کرنے کے لیے اپنے پیشنٹس کو بولتے ہیں تو 1MG کی ٹیبلٹ اگر آپ لیتے ہیں تو آپ کی جو بالوں کی گروت ہے وہ زیادہ اچھی ہوگی پہلے سے بہت زیادہ بیٹر باقی کی جو ٹریٹمنٹ ہے ان کا اثر اس سے تھوڑا کم ہی دیکھا گیا ہے چاہے وہ منوکسیڈل ہو چاہے وہ پی آر پی ہو لیکن فنیسٹریٹ ٹیبلٹ کو ہمیشہ کسی نہ کسی کامبینیشن میں دیا جاتا ہے یا تو اس کو بائیوٹین کے ساتھ ایڈ کر دیا جاتا ہے یا پھر منوکسیڈل کے ساتھ ایڈ کر دیا جاتا ہے لیکن فنیسٹریٹ ٹیبلٹ لینے سے پہلے ہمیشہ ایک بات کا دھیان رکھنا چاہیے کہ ہمیں اپنے ڈرمیٹولوجسٹ ہیئر ایکسپرٹ سے ملنا چاہیے اپنے بالوں کو اپنی سکن کو دکھانا چاہیے اور وہ ہماری سٹیج ہماری کنڈیشن کے اکارڈنگ ہمیں ریکمینڈ کریں گے کہ ہمیں فنیسٹریٹ ٹیبلٹ لینے چاہیے یا نہیں لینے چاہیے لیکن لوگوں کے مند میں جو بہت زیادہ ڈر ہے کہ اگر ہم فنیسٹریٹ ٹیبلٹ کھائیں گے اور ہمیں ایریکٹائل ڈسفنکشن کا پرابلم ہونے لگے گا ایسا بلکل نہیں ہے جو لوگ پہلے سے سوچنے لگتے ہیں جن لوگوں کو پہلے سے سائیڈ ایفیکٹس اس کے پتا ہیں اور ٹیبلٹ کھاتے ہوئے ہمیشہ وہ اس بات کو دھیان میں رکھتے ہیں کہ ہمیں اس کے سائیڈ ایفیکٹ ہوں گے اور ہمیں ایریکٹائل ڈسفنکشن ہو جائے گا اور لیبیڈو کی کمی آ جائے گی مطلب جو سیکس ڈیزائر ہے اس میں کمی آ جائے گی تو ان کو یہ سمسیہ زیادہ پائی گئی ہے مطلب فنیسٹریٹ لینے کے بعد جو سائیکلوجیکلی ایسا سوچتے ہیں ان کو ایڈی کا پرابلم ضرور پایا گیا ہے اور یہ وہی لوگ ہیں جو سار ستر لوگ میں نے آپ کو بتائے ہیں باقی کے انیس سو تیز لوگ جو بلکل نیڈر ہو کر اس ٹیبلٹ کو لیتے ہیں اپنے بالوں کی کیر کرتے ہیں اپنے ڈرمیٹولوجسٹ اور ہیئر ایکسپرٹ سے کنسرٹ کرنے کے بعد سارے ٹریٹمنٹ لیتے ہیں ان کو اس طرح کی سمسیہ نہیں پائی جاتی ہے تو مجھے لگتا ہے کہ میں نے آپ کے سبھی سوالوں کا جواب دے دیا ہے ایک چیز میں آپ کو اور بتا دوں جو بہت most important ہے اگر آپ انیسٹریٹ ٹیبلٹ لے رہے ہیں کافی ٹائم سے اور آپ کو کوئی side effect دیکھا گیا ہے تو سب سے اچھی بات اس ٹیبلٹ کی یہ ہے کہ اگر آپ کو کوئی side effect دیکھتا بھی ہے ایک سال بعد بھی اگر کوئی side effect دیکھتا ہے تو آپ اس ٹیبلٹ کو لینا جیسے ہی بند کر دیتے ہیں تو آپ کو جو بھی sexual problems آئی ہیں وہ اگلے تین سے چھے مہینے میں اپنے آپ automatically revert ہو جاتی ہیں مطلب یہ کہ آپ جس کنڈیشن میں ٹیبلٹ لینے سے پہلے تھے بلکل ویسے ہی ہو جاتے ہیں یہ آپ کی باڈی سے flush out ہو جاتی ہے اور اگلے تیس سے چالیس دن ہوتا کہ یہ آپ کی باڈی میں رہتا ہے یہ drug جو ہے اگر آپ نے تین مہینے تک فنیسٹریٹ ٹیبلٹ لی ہے اور چوتھے مہینے اگر آپ نے نہیں لی ہے پورے مہینے جو کہ میں نے آپ کو suggest بھی کیا ہے ویڈیو کے شروع میں تو بھی آپ کی باڈی میں وہ drug رہتا ہے جو 5 alpha reductase کو testosterone کو DST میں convert کرنے سے روکتا ہے یعنی کہ ہم جو ٹیبلٹ جو ہے وہ 5 alpha reductase کو block کر دیتا ہے تو اس کا کام ہی ختم ہو جاتا ہے جو وہ کر رہا تھا testosterone کو DST میں convert کرنے کا تو گائز مجھے لگتا ہے کہ میں نے ساری information آپ کو دے دی ہے اگلی ویڈیو میں ضرور ملیں گے چینل پہ نہیں ہے تو سبسکرائب کر دینا thank you so much